اگر ہم پرٹیکلرلی سیٹس کی بات کریں سوبے کے لحاظ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب سے پی ایم ایل این زیادہ نیشنل سمبلی کی سیٹس نکال پائے گی تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کو وہ شیئر مل پائے گا یہاں سے جس کی بنیاد پر بلاول خود کو وزیراعظم دیکھ سکیں پیپلز پارٹی کو شیئر نہیں ملے گا رفلی کوئی نمبر یا پرسنٹیج آپ کوٹ کر سکیں وہ اتنا اب چونکہ الیکشن بلکل قریب ہے اور حالات بھی ایسے ہیں اور میں ڈرتا بھی بہت یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لئے مجھ سے نمبر تو نہ ہی پوچھے بعد میں لکھ کے دے دوں گا آپ کو آف تا ریکارڈ لکھ کے دے دوں گا بعد میں آپ بتا دیجئے گا وہ ہم نو فروری کو دکھا دے گے آپ نے سائن کے حد لکھ کے دیں گے یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہم وہ دکھائیں گے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی اور تحریک انصاف بالکل ہے اور اگر موازنہ کیا جائے پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کا تو پی ایم ایل این کے لیے بیسٹ سیچوشن پتہ کیا ہوگی بیسٹ وہ یہ ہے کہ جو پچھلی بار اس کی نشستیں تھی وہ ان کو برقرار رکھ لیں انہی کو سیکیور کر جائے بس یہ بیسٹ اس کا ہے یہ بیسٹ پیٹ ہے اور پچھلی بار بھی پنجاب میں اس کی نشستیں پی ٹی ای سے کم تھی کم تھی یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا یہ بات گیلپ نے بھی کہی ہے گیلپ کا سروے وہ جو منت بیفور الیکشن چند دن پہلے آیا تھا سروے اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی اس میں زیادہ شاہستہ انداز میں گھماں پھرا کے لکھی ہوئی بیس لائن یہی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کا ریزلٹ ریپیٹ ہوگا تو گیلپ کو نہیں یہ پتا کہ میں نا دیگال ہوئی ہے دیکھئے گیلپ ہو یا جو بھی ہو ہم جیسے لوگ ہوں طالب علم ہم نے اپنا کام کرنا ہے سائنس کے اعتبار سے اب نوٹیفکیشن جاری ہو جائے کسی کا تو وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتا ہے دیکھئے ہم تو کام کر رہے ہیں ہم جو بتائیں گے یا جو بھی تجزیہ ہوگا وہ تو ہمیشہ دستور کے تابے رہ کر کیا جاتا ہے نا دستور کے تابے صاف اور شفاف الیکشن کو مد نظر رکھتے ہو ٹھیک ہے اب الیکشن میں کسی نے کتنا میٹھا ڈالنا ہے کتنا کڑوا ڈالنا ہے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے نہیں کرنا یہ ہمارا کیس تو نہیں ہے ہم تو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کس کو بنانا ہے خواہشات تو بہت سے لوگوں کی ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے ٹف کوئشن یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب کال ہوں یہ وزیراعظم سے بھی زیادہ سخت سوال ہے اتنا ہی مشکل سوال اس لیول کا یہ سوال ہو چکا ہوا ہے اور امیدوار اگر کوئی نام مریم نواز حمزہ شہباز یا شہباز شریف حمزہ شہباز بھی ہیں شہباز شریف سب شاید نہیں ہوں وہ ایک دور وزیراعظم بن چکے آنا بھی نہیں چاہیے علیم خان دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا امیدوار تو آپ دیکھیں امیدوار 297 سیٹے ہیں 297 امیدوار سارے امیدوار ہیں سارے امیدوار لیکن اس دور میں جو آگے نظر آ رہے ہیں وہ یہ تین نام کوئی آگے نظر نہیں آ رہا سامنے نظر آ رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ یہ تین نام ان کے علاوہ میں کوئی چوتھا نام ہے چوتھا نام ہاری ہے حیران کون ہوگا وہ حیران کون ہی ہوگا وہ حیران کون ہی ہوگا تو وزیراعظم چوتھا نام ہوگا یا ان تینوں میں سے کوئی ہوگا ان تینوں میں سے تو کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا ابھی تک تو نہیں لگا یا اپنے اپنے حلکوں سے سیٹیں نکال لیں گے صوبائی ساملیوں کی شاید نکال لیں مہترمہ مریم نواز صاحب کا کمفٹیبل ہے این ایوان ون نائن میں بھی مہترمہ نکال لیں گے وہ وفا کی سیٹ قومی ساملی سیٹ جیت جائیں گے جیت جائیں گے